دولر بیش Storage انٹری grew inside انٹر بینک میں ڈالر دو سو پانچ ارپے سے بھی تجاوز کر گیا پیر کے روز کاروباری ہفتے کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور ڈالر دو سو تین ارپے چھاسی پیسے پر بند ہوا منگل کو بھی کاروبار کی آغاز میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو کر دو سو پانچ ارپے دس پیسے کا ہو گیا انڈر بینک میں کاروبار کے آغاز سے اب تک ڈالر کی قدر میں ایک روپے چوبیس پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے حکومت کا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو ہٹانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمصہ شباز شریف کی زیر صدارت پارٹی سیکٹریٹ مولل ٹاؤن میں مشابرتی اجلاس ہوا جس میں آج بجٹ پیش کرنے کی حوالے سے گفتب ہوئی جبکہ اپوزیشن کی جانب سے بجٹ روکنے کے امکان پر قانونی ماہرین سے ممیشابرت کی گئی ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری کو آج بھی اسمبلی پیش نہیں کیا جائے گا لیگی وزران نے کہا ہے کہ یہ چیف سیکٹری اور آئی جی کو بلا کر انہیں بے عزت کرنا چاہتے ہیں وزیر اعلی سندھ آج مالی سال 2022 سے اس کا بجٹ پیش کریں گے سندھ کے مالی سال 2022 سے اس کا بجٹ سندھ کا بھی نام منظوری کے بعد آج وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں پیش کریں گے سبے کے نئے مالی سال کے بجٹ کا آج حجم سترہ سو ارب روپے سے زائد کا ہوگا سندھ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں تین سو بتیز ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ریٹائر سرکاری ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافت کرنے جانے کی منظوری کابینہ سے لی جائے گی سخت فیصلوں سے ملک میں معاشی حالات بہتر ہوں گے شاید خاکان آباسی اعتصاب عدالت کے باہر میڈیے سے گفتگو کرتے ہوئے شاید خاکان آباسی نے کہا ہے کہ عمران جھوٹ بولتے ہیں اور بولتے رہے آئی ایم ایف سے غلط معاہدے عمران خان نے کیا اور اب ملک چلانے کے لیے سخت فیصلے لے رہی ہیں نیب سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں اعتصاب کا نظام سب کے سامنے ہے اور یہ لوگ اب اپنے آخری قدم پر ہیں نیب کا ادارہ جب تک ہے ملک نہیں چل سکتا سخت فیصلوں سے ملک میں معاشی حالات بہتر ہوں گے